ہلو پیٹس نمشکار کیسے ہیں آپ میں ہوں ڈاکٹر سونر اور روجس ہیلتھ کیر میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج جس وشے پر ہم بات کریں گے وہ وشے ہیں گربہ وستہ میں فیور یا کیا آپ جانتے ہیں کہ گربہ وستہ کے دوران شریر کا سامانے ٹیمپریچر 0.4 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے اور یہ ہے بطلاف ٹیمپریچر میں شریر کی بیسل میٹابولک ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بہت بار مہلائیں اس کو بکھار کی طرح پرسیب کرتی ہیں اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت سمجھتی ہیں پر یہاں ایک نارمل فیزیولوجیکل چینج ہے اور اس میں کسی بھی علاج کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے پرندو گربہ وستہ میں اگر بکھار کی پریشانی آ رہی ہے تو یہ زیادہ تر ایک سامانے پریشانی ہوتی ہے اور کچھ علاج کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر گربہ وستہ میں بکھار شروع کے تین مہینوں میں آ رہا ہے تو یہ ایک جنتہ کا وشہ بھی ہو سکتا شروع کے تین مہینے گربہ ششو کے وکاس کے لیے بہت زیادہ وائٹل ہوتے ہیں بہت زیادہ مہتوکون ہوتے ہیں جو کہ اسی دوران گربہ ششو کے انگ رچنا ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ایک بہت ہی complicated process ہے اور شریر میں کوئی بھی بدلاب اس دوران بچی کے لیے نقصان دے ہو سکتا تو آئے جاتے ہیں کہ گربہ ششو کے وکاس میں بکھار کیا مہتو ہے اور گربہ وستہ میں بکھار سے بچنے کے لیے اور اس سے علاج کے لیے کن باتوں کا تھانت ہے سامانت ہے اگر بکھار شروع کے تین مہینے میں آ رہا ہے تو نارمل دوائیاں جو بکھار کو کم کر نکلے لی جاتے ہیں وہ لی جا سکتے ہیں لیکن اس کا برا اثر اگر گربہ ششو پر پڑھ رہا ہے تو اس کی جانچے ہونا اٹرساؤن ہونا بہت زیادہ آوش ہے اب بات کرتے ہیں کہ گربہ وستہ میں اگر بکھار چار مہینے یا اس سے زیادہ کے سمعے میں آ رہا ہے تو کن باتوں کا تھانت ہے گربہ وستہ میں بکھار جیسے کسی انے مہینے کو آتا ہے اسی طریقے سے آ سکتا ہے اور جیدہ تر اس کے کارنڈ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں جو کے ساتھ میں تکھام بکھار خاصی کی طرح ریپریزن کرتے ہیں کئی بار بڑا سال اوز موشن یا کچھ انے پریشانیاں بھی بکھار کے ساتھ اسوشیٹڈ ہو سکتا ہے اگر یہ وائرل بکھار تو یہ عام طور پر چار پاس ان کا سمعے لے کر جاتا ہے تو اس دوران مہینہ کو اپنے کھانے پینے کا وشیح چھان رکھنا ہے پانی کی مطرہ اتھک لینی ہے یعنی شریر میں پانی کی کمی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بکھار میں جیسا کہ میں نے بتایا ویسل میٹابولک ریٹ بڑھ جاتا ہے اور شریر میں پانی کی کمی ہونے کی سمباب نہ دیتی ہے اس لئے پانی کی پوری مطرہ ضرور لیں بکھار کے دوران کھانے پینے کا وشیح چھان رکھئے تھوڑی تھوڑی مطرہ میں جو بھی کھاتے پدارت پسند ہو آپ کو اور کم مسالے والے پدارت ضرور لیں تیرے ہو جن کا وشیح چھان رہے اگر بکھار چار یا پانی سے زیادہ سمعے کے لیے چل رہا ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے سلا کریں ڈاکٹر کی سلا سے بکھار کم کرنے کی دوائیاں لی جا سکتی ہیں بھرچتہ مول ایک ایسی دوائی ہے کیونکہ بکھار کم کرنے کیلئے دی جا سکتی ہے اور اس کا گربہ ششو پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا اگر کسی کارڑ بش بکھار کافی تیج ہے یا پانچ شیح سے زیادہ سمعے کے لیے چل رہا ہے تو کئی بار انٹیبائٹکس کی آوشتہ پڑھ سکتی ہے اس لئے گربہ بسنگ بکھار آنے پر خبرائیں نہیں اپنے ڈاکٹر سے سلا کریں اور ضرور ان کی سلا سے آوشتہ جانچے کرائیں اور اپچار کے لیے دیلینا کھانے پینے کا وشیح چھان رکھیں لیکویڈز زیادہ ماترہ میں لیتے رہیں تھوڑی تھوڑی ماترہ میں اور سولیڈز بھی لیتے رہیں تاکہ آپ کے شرین میں نیوٹریشن کی کمی نہ ہو اور گربہ ششو کے لیے نیوٹریشن کی کمی نہ ہو جاگ روک رہیں خوش رہیں اور ہاں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولیے دہنے بات موسیقی موسیقی